ابھی آپ کو بتائیں کہ عیدے قربان کے روز شہر میں ناشتے کے مختلف پوائنٹس پر شہریوں کی جانب سے رشت لگ گیا ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے ناشتے کی دکانوں کا روح کر لیا ناشتہ کر کے تازہ دم ہو کر سنت ابراہیمی ادا کریں گے شہریوں کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے عید قربان کے روز شہر میں ناشتے کے مختلف پوائنٹس پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے نماز عید کی دائیگی کے بعد شہریوں نے ناشتے کی دکانوں کا روح کر لیا ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناشتہ کر کے تازہ دم ہو کر سنت ابراہیمی ادا کریں گے شہریوں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ناشتے کے مختلف پوائنٹس ہے جہاں پر لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے نماز عید کے بعد شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا روح کر لیا ہے اور شہریوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ناشتہ کر کے تازہ دم ہو کر ہی سنت عبراہیمی ادا کریں گے جب بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ناشتہ پوائنٹ سے جہاں پر شہریوں کا رشت لگ گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی سنت عبراہیمی ادا کریں گے تاکہ تازہ دم ہو جائے اس کے بعد ہی سنت عبراہیمی کی ادا کی کرنے کے حافظ عباس سے تفصیلات چاندے ہیں جی حافظ عباس بتائیے گا اید کی خوشیاں ہیں اور ہر طرف جو ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سنسلہ جاری ہے جہاں سنت ابراہیمی کا سنسلہ جاری ہے وہاں پہ جو زندہ دلانے لاہور ہیں وہ ابھی اپنی روایت کو پرکار رکھتے ہوئے صبح ناشتے کے لیے بھی گھروں سے نکلے ہیں اس وقت بھی ناشتے کے جو مختلف جگہیں ہیں مقامات ہیں وہاں پہ رش ہے اس وقت بارے ساتھ اب موجود ہیں مزنگ میں اور یہاں پہ بھی رش لگا ہوا ہے ناشتے کی دکان ہے اس وقت بارے ساتھ جہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ عید کے روز بھی وہ قربانی سے قبل یہاں ناشتے کے لیے آئے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی اسلام علیکم جی بتائیے کہ آج عیدالعظہ ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سنسلہ بھی جاری ہے لیکن آپ لوگ پہلے یہاں ناشتے کو گھر والوں نے کہا ہے کہ عید کے دن ناشتہ باہر سے کریں گے یہاں لوگوں کی روایت ہے کیا ہے لہوری لوگ ہیں جی ہم تو نماز پڑھی ہم نے اور جب تک لہوری ناشتہ نہیں ہوگا چار جب نہیں ہوگے دن کا آغاز نہیں ہوگا تو پہلے آپ کو بتا ہے پیچھے بڑی مشہور ہے کھلوہ پوری کی دکانیں وہاں پہ گئے ہیں اگلا سٹاپ یہاں پہ ہے اس کے بعد لسی پییں گے اسی طرح سے دن کا آغاز کریں گے یہ بڑا مسٹاپ ہے لہوریوں کے لیے جی یہ بڑا مسٹاپ ہے لہور کے لیے یہاں ایک اور جوان موجود ہیں سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد لوگ تو قربانی کا سسطہ شروع کیا ہے لیکن آپ یہاں ناشتے کی دگا پہ پہنچے ہوئے ہیں بلکل عید کا دن ہے پہلے یہاں پہ ناشتے ہیں ان کے چنے بڑے مشہور ہیں یہاں پہ تو ناشتہ کر کے پھر دن کا آغاز کریں گے اور ناشتے کے لیے یہاں پہ آئیں گے ناشتے کے لیے آئیں جی سنا آپ نے جو زندہ دلانے لہورن کا یہ کہنا ہے کہ جہاں سنتے ابراہیمی کا سنسلہ ہے اور انہیں ادا کرنی ہے لیکن اس سے پہلے لہوریوں کی جو ایک روایت ہے کہ لہوریے کھانے میں بھی مشہور ہیں تو وہ پہلے ہی اپنا ناشتہ کرے گے اور اس کے بعد جو ہے جی ٹھیک ہے حافظ عباز آپ کا بہت شکریہ